السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہے القرآن وعلوم القرآن کا تفاصیر کا تعارف اور جرنل کو احسن اور اس میں آپ سب کو یہ بتا دیں کہ یہ جو پورشن ہے اس قدر اہم ہے کہ کوئی بھی سکولر جو انٹریو کی تیاری کر رہا ہو ایم فل پی ایس جی کی ٹیسٹ ہو یا لیکسٹر اسلامیات کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہو وہ ان مراحض سے گزر کے جاتا ہے سو آج سے ہی ان چیزوں کو اس بنیاد پہ آپ نے ریڈی کرنا ہے کہ کل آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ ہو آپ اس انداز میں اس کو تیار کرنے والے ہو تو اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ آج اس کو تیار کریں گے کہ یہ جو ہمارا پورشن ہے تفاصیر کا اور جرنل کوئیسن جو ہیں وہ ہمارے کبر ہو جائیں یاد رکھئے ایم فل کے ٹیسٹ میں بی ایس جی کی ٹیسٹ میں یہ پورشن آتا ہے لیکچرر کا سبجیکٹ سپیسٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن اس کے اندر یہ پورشن آتا ہے اور انٹریو کے اندر یہ سوالات لازمی پوچھے جانے والے ہوتے ہیں تو آپ کو اس انداز میں ہم تیاری کروائیں گے کہ کسی بھی لحاظ سے آپ سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ کو اس کا جواب تسلی بخش آتا ہو سو ہم آغاز کرتے ہیں اور میں نے بتا دیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تفاصیر کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہم سب نے جو دیکھنی ہے وہ یاد کرنی ہے وہ تفاصیر کی اقسام ہے تفاصیر کی اقسام اقسام اب اس میں ہم نے کئی تفاصیر کو دیکھ رہا ہے میں صرف آپ کو دو تین بتاؤ گا اور باقی میں پھر آپ کو رہنوائی کروں گا کہ آپ نے اس حوالے سے کن کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پریویس پیپر جتنے بھی ہیں آپ لیکچرر کے ٹیسٹ ہیں انٹرویو ہیں اور ان میں یہ سارے سوالات ہیں فیل پی ایس جی کے ٹیسٹوں میں سوال ہو چکے ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ تفاصیر کی مختلف اقسام ہیں نحوی تفسیر ہے فقی تفسیر ہے آثاری تفسیر ہے کلامی تفسیر ہے اور اس کے الہاظ سے اور تاریخی تفاصیر ہیں تو یہ مختلف تفاصیر کی جو اقسام ہیں اس میں آپ کو نہ صرف قسم بلکہ آپ کو کوئی ایک ایک مثال بھی یاد ہونی چاہیے پچھلے ٹیسٹوں میں آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا سوال جو ہے بول آس بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو تفاصیر کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں اور بیسکلی ہم اس کو کہیں گے طبقاتِ تفسیر ٹھیک ہے تفسیر کی اقسام پر بھی ہم بات کریں گے آج اوبرال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ سے یہ انٹرویو میں کوئیسن ہو جائے تو آپ اس کو کیسے ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ایمفل کے ٹیسٹ میں یا اسلامیات کے ٹیسٹ میں یہ سوال ہو جائے تو آپ اس کو کیسے ہینل کریں گے سو ان چیزوں کو دیکھتے جا رہا آپ نے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آساری تفسیر آساری تفسیر اور یہ ہمیں لفظوں سے واضح ہو رہا ہے آساری تفسیر ہم کسے کہتے ہیں کیونکہ تفسیر کی اقسام پڑھی ہے دو تفسیر کی اقسام بلماسور یہ انٹرویو میں اور ٹیسٹ میں سوال ہونے والے ہیں اور بل رائے یہ مائک اپنی موٹ رکھئے گا بلیس مائک کوئی بندہ اپنا اوپر نہ کرے تفسیر بلماسور اور تفسیر بل رائے یہ دو اقسام ہیں جو میچر اقسام ہیں تفسیر کی اب اس میں ہم تفسیر بلماسور کسے کہتے ہیں تفسیر بلماسور ہم کہتے ہیں کہ جو تفسیر قرآن کی قرآن سے کی جائے قرآن کی قرآن سے تفسیر ہو قرآن کی حدیث سے تفسیر ہو اقوالِ صحابہ یا اقوالِ تابعین اچھا یہ جو اس کو ہم تفسیر کے ماخذ بھی کہتے ہیں یہ چار جو ہیں تفسیر کے ماخذ بھی ہیں اس لحاظ سے ان کو یاد کرنا اور ان کے بارے میں پڑھنا اور یہ ٹیسٹ اور انٹرویو ایمیل پی ایس جی کی ٹیسٹ کے والے سے یہ چیزیں آپ کو بختہ ہونی چاہیے اب جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آثاری تفسیر کسے کہیں گے یعنی کہ ایسی تفاصید ہیں جس میں قرآن کریم کی ہر آیت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث اقوال صحابہ کرام کے اقوال اقوالِ تابعین کو جمع کیا گیا ہو یعنی کہ یہ چاروں چیزیں جس میں جمع ہو جس تفسیر کی وضاحت میں جس آیت کی تفسیر کی وضاحت میں ان چاروں چیزوں کو متنظر رکھی جائے اس تفسیر کو ہم کیا کہیں گے یہ آثاری تفسیر ہے بات سمجھا گی کہ تفسیر بالماثور اور بن رائے دو کس میں بالماثور ہم کسے کہتے ہیں اثر سے ہے نا یہ والا بالماثور تو وہاں سے اس کے مقرآن چار قرآن حدیث اقوالِ صحابہ اقوالِ تابعین تو جو ان چاروں سے کی جائے تو ہم اس کو تفسیر جو ہے آثاری تفسیر کہتے ہیں اور اس کی بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ تفسیرِ تبریج جو ہے اور اس کے ساتھ تفسیر ابنِ کسیر اب آپ کو بتا ہے کہ سب سے موقع ترین جو تفسیر میں تفسیریں مانی جاتی ہیں جو بالماثور کی بڑی مثالیں ہیں وہ یہ مانی ہیں لہذا اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آثاری تفسیر کیا ہے تو وہ بتا سکیں گے اس کے کوئی ایکزمپل پوچھ لی جائے تو وہ بھی بتا سکیں گے تو کب از کب ایک ایک تفسیر کا نام جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں سوالات جو ہیں خوب ہو جاتے ہیں اب نیکس جو پوچھن ہے وہ ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں فقی تفاصیر ٹھیک ہے جیسے کچھ آثاری تفاصیر ہیں ایسے کچھ فقی تفاصیر ہیں یہ جب ہم انٹریویو میں پوچھیں گے نا یا ٹیسٹ میں ہم پوچھیں گے کیونکہ ہم نے سبجیکٹیو ٹیسٹ بھی لینے ہیں تو اس وقت آپ کو نہیں آنے تو اس لحاظ سے درہ تسلی کے ساتھ دیکھتے جائیے گا قرآن کریم کی وہ تفسیر یا ایسی آیات جو فقی احکام پر مشتول ہو قرآن پاک کی وہ آیات جو فقی احکام پر مشتول ہو ان کی تفسیر جو ہے وہ فقی تفسیر کہلاتی ہے یعنی فقی معاملات پہ جو کی جانے والی تفسیر ہے قرآن کی جو فقی آیات ہیں اس پہ جو کی جانے والی تفسیر ہے اس کو ہم فقی تفسیر کہتے ہیں اور اس کی مثالیں آپ احکام القرآن کہہ سکتے ہیں احکام القرآن بھی کہہ سکتے ہیں دیکھئے معارف القرآن بھی اسی کی مثال ہے معارف القرآن بھی اس میں شامل ہے اور تفسیرات احمدیہ وہ بھی اس کی ایک احمد مثال ہے سو ہم اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تفسیر جو قرآنی احکام جو فقی حکام پر مصمر آیات ہیں ان کی کی جائے تو ان کو فقی تفاصیر ہمیں کہتے ہیں ایسے عدبی تفصیر ہے عدبی تفصیر اب عدبی تفصیر ہم کسے کہیں گے یہ عدب سے ہے اور ایسی تفصیر جس میں قرآن پاک کے فصاحت و بلاغت کے بارے میں بات کی جائے اور قرآن کے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کا بے مثل ہونا ثابت کیا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ عدبی تفصیر ہے اور اس کی تفصیر میں مولان افر قادر جرجانی کی تفصیر ہے اور ابو بکر باکلانی وغیرہ کی جو تفاصیر ہے وہ عدبی تفاصیر میں آ سکتی ہیں صرف ڈیفینیشن آپ کو آتی ہو مثال آتی ہو یہ بات ذہن میں رکھیں ڈیفینیشن آتی ہو مثال آتی ہو تو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ایسے کلامی تفصیر اب کئی دفعہ ایپی فیل پی ایجی کے ٹیسٹوں میں یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کلامی تفصیر سے کیا مراد اور پیشے دفعہ انٹرویو میں یہ سوال آیا ہوا ہے سو اگر ٹیسٹ میں آ گیا تو تب بھی ایسے ہی آئے گا کیونکہ موتازلہ کی نمائدہ تفصیر کے بارے میں کئی دفعہ پوچھا گیا کلامی تفصیر کسے کہتے ہیں کلامی تفصیر کسے کہیں گے آپ اب کلامی تفصیر سے مراد وہ تفصیر ہوتی ہے جس میں اسلامی عقائد کو عقل کی روشنی میں لکھا جاتا ہے جس میں اسلامی عقائد کو عقل کی روشنی میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم کلامی تفصیر کہہ دیتے ہیں اور اس لحاظ سے ان کی جو بڑی بڑی تفصیر ہیں وہ دو ہیں ایک علامہ زبکشری کی ہے القشا اور دوسری ہے یہاں پہ مفاتی الرقیب جو ہے امام تفصیر کبیر امام رازی کی اب یہ جو دو تفصیر ہیں ان کو ہم کلامی تفصیر کہہ دیتے ہیں اگرچہ اس میں ایک سوال جو سے جاتا ہے کہ متعزلہ کی نمائندہ تفصیر کون چی ہے تو وہ یہ کشاف ہے ٹھیک ہے اور القشاف کے بعد جو رد ہے وہ تفصیر کبیر کے اندر موجود ہے متعزلی عقائد کا جو رد ہے وہ تفصیر کبیر میں موجود ہے مفاتیف الغیب یہ بھی سوال آیا تھا اچھا ایم فیل پی آئی جی کی ڈس میں اور بعض سکت انٹرویو میں یہ سوال بھی آتے ہیں کہ تفاصیر کا پورا نامت ہے ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو اسلامیات کے حوالے سے یہ پتا ہوا چاہیے اب کلامی تفاصیر کا آغاز جو نا ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ جو بنو عباس کا دور ہے نا اس دور میں اس کا آغاز ہوا جب موتازلی جو جنرانی فرسو آیا تھا تو وہاں سے فرقہ موتازلہ آیا اور اس سے آگے پھر یہ مزید مزید بڑھتے گئے اس لحاظ کلامی تفاصیر کی مثالیں بھی اور اس کے بارے میں بتا دیا اب صوفیانہ تفصیر میں بھی تفاصیر ہو سکتی تاریخی تفاصیر کسے کہیں گے ایسی تفاصیر تاریخی تفاصیر جو قرآن مجید میں مذکور واقعات ہیں نبیوں کے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اقوام کے جو واقعات ہیں اس پر جو مشتمل ہو اس کو ہم چا کہیں گے یہ تاریخی تفاصیر ہیں تاریخی تفاصیر یعنی جس میں سابقہ اقوام اور جس میں سابقہ انبیاء جو انبیاء کرام علیہ السلام ان کے واقعات جس کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کو ہم تاریخی تفسیر کہیں گے اور اس میں ایک بڑی معروف کتاب ہے وہ ہے قصص القرآن اب یہ ایک بڑی معروف کتاب ہے اس نے حفظرمان سوہاروی کی حفظرمان سوہاروی کی یہ کتاب ہے اور یہ تفسیر ہے قصص القرآن تو اس لحاظ سے آپ اس مثال کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف تاریخی تفسیر کے بارے میں پوچھا جائے تو تاریخ کے لفظ سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے ہم نے کیا بیان کرنا وہاں پر تو اس کے بعد اگری ہے نحوی تفسیر ایسی تفسیر جس میں قرآن کریم کے نحوی جو مسائل ہیں گرامر کے مسائل ہیں وہ ذکر کیے جائیں اور اس میں عراب القرآن امام رازی کی بڑی معروف ہے لغوی تفسیر اب لغوی تفسیر کا تعلق بھی بڑا اہم ہے جس میں قرآن کی لغت اور غریب اور مفرد الفاظ کے جو وضاحت کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفردات القرآن ہے علامہ راغب اسفحانی کی اور لغات القرآن اس میں جو ہے کتابیں موجود ہیں پھر آپ کو فی تفسیر دیکھ سکتے ہیں الجواہر فی تفسیر القرآن علامہ تنسابی کی یہ بھی پیپر میں بھی پوچھی ہوئی تھی اور ابھی جو پیپر ہوا ہے لیکچرر کا اس میں بھی یہ سوال آیا ہوا تھا سو ایسی کسی بھی تفسیر کے بارے میں اگر آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں بڑی تفسیر کے ساتھ آپ نے ان کے بارے میں بتا رہا ہے اب اگلا جو کوئیسر ہے وہ آپ کا تفسیر کے حوالے سے یہ ابھی میرے دو تین چھوڑی بھی ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح کیجئے گا اس کے کچھ روڈسپی ہیں وہ بھی میں آجا آپ کو شیئر کروں گا مگر اس کے لئے آپ نے مثالی گائیڈ لیکچر اسلامیت کا مطالعہ کامل ہے تو میرے خیال سے یہ سارا پورشن آپ کا وہاں سے کبر ہو جائے گا کر لیجئے گا آپ کا پیپر آپ کا انٹرویو کوئی مشکل نہیں ہوگا چیزیں اگر پڑی ہوں گی تو بالکل آسان ہوں گی نہیں پڑی ہوں گی تو چھوٹی سی چیز بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے ذمہ دارے کے ساتھ پڑھیں جتنا بھی پڑھیں ذمہ دارے کے ساتھ پڑھیں اب اس کے بعد جو ہمارے چیزیں آتی ہیں ابھی ہم نے بات کی تھی تفسیر کی اقسام ابھی میں نے بات کی ہے کہ تفسیر کی اقسام کتنی ہے دو تفسیر کی اقسام ہے دو ایک تفسیر بالماثور ہے اور ایک ہے بررائے تفسیر بالماثور اور بررائے اب آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ تفسیر بالماثور میں کتنی چیزیں ہیں اور اس کی دو دو مثالیں تفسیر بررائے میں آگے در دو چیزیں ہیں تفسیر بررائے محمود اور تفسیر بررائے مظموم یعنی کہ اس میں بھی آگے دو مزید مثالیں ہیں تفسیر بررائے محمود اور بررامزموم یہ آپ نے دیکھ رہی ہے اس کے لیے اگر میں آپ کو کہوں نہ کہ آپ بی اے اسلامیات اختیاری پارٹ ون اس کا مطالعہ کر لیں تو یہ سارا آپ کا پورشن وہاں سے کبر ہو جائے گا اور یاد رکھئے جتنے بھی ہمارے لیکچرر کے ٹیسٹ دینے والے ہیں ایس ایس کا ٹیسٹ دینے والے ہیں انٹرویو دینے والے ہیں انہیں سب کے لیے تو بی اے کا مطالعہ بہت ضروری ہے گریجویشن سے اور انٹر سے آپ کے بے شمار سوالات آتے ہیں انٹرویو کے اندر لہٰذا جو کہ انٹرویو لینے والے ایٹی پرشن وہی لوگ ہوتے ہیں جو کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کالجز میں یہی سبجیکٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں اس بنیاد پہ ٹیسٹ میں انٹرویو میں سوالات یہی آتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اس انداز میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپیڈ کرتا ہے لہٰذا آپ نے اس کو اس انداز میں لے کے چلنا ہے تو آپ کو اس پہ بھی ابھی ہم نے بات کی قرآن ہے حدیث ہے اقوالِ صحابہ ہے اور اقوالِ تعبین ہے میں نا بہت لبی باتیں نہیں کروں گا مگر مقتصر کرتے ہوئے چیزوں کو یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو علم ہوگا کہ تفسیر بالماثور میں قرآن سے قرآن کی تفسیر اب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں آسان سوال ہے ہم لوگ بولتے ہیں ہمیں سمجھاتا ہے مگر بات جب آتی ہے کوئی اس کی کوئی اگزامپل دے دیں کیونکہ ٹیسٹوں میں جب کمپریئنسی ٹیسٹ یا آپ کا انٹریو ہوتا ہے نا تو پھر بات اس کے بغیر نہیں بڑتی تو ہم اس انداز میں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو اگر کوئی ٹیسٹ دینے والا ہے تو اس انداز پر تیاری کریں کہ اس کو ہر چیز آتی ہو تو آپ نے قرآن کی مثال کوئی ایک ادھے مثال ضرور دینے میں رکھنی ہے کہ قرآن کی قرآن سے آپ کیا مثال دے سکتے ہیں اب دیکھیں قرآن کے اندر آتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرحیم الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بالظلم اولائکہ لہم العمن ٹھیک ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کو شریک نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اب یہاں پہ ظلم سے برات کیا ہے تو آگے جا کے قرآن نے واضح سورہ نساء کے اندر بھی آن فرما دیا کہ آپ فرمایا یہ سورہ رقمان کے اندر بھی آیا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اب قرآن کی سمجھ ہمیں یہاں سے آگئی اب اس کے علاوہ بھی جو قرآن کی مثالیں ہیں وہ بے شبار مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں جیسا کہ اب قرآن نے ہی قرآن کی وضاحت کر دی اب اس طرح کے اگزمپلز وہ آپ کو زہر میں رہنے چاہیے تو ایسے ہی جو حدیث کی مثالیں ہیں تو حدیث کی وضاحت قرآن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قرآن کے اندر حکم آیا کہ نماز والے اوپر فرض کر دی گئی اب کہاں پہ اس کے سارے اقام ہیں محدیث کے اندر ہیں اور اس کی مثالیں اب حج تمہارے اوپر فرض ہے اب قتب علیکم القتال قتب علیکم السیام روز فرض ہے ان سب کی وضاحت جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے حمیث سے ہو رہی ہے اب ایسے ہی اقوال صحابہ اور اقوال تعبیل میں بھی آپ ان کی ایک ایک مثالیں لے سکتے ہیں کہ جب قرآن کی وضاحت جیسا کہ آپ وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا قول جو گرے پڑے تھے اور کھانے کی وجہ سے بھوش پڑے تھے یہ والی آیت پڑی تو اس حوالے سے آپ کو اقوال صحابہ اقوال تعبیل کے جو کوئی نہ کوئی اگزامپل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس پہ بھی آپ کو اور اس میں تفسیر بالماثور میں ہم اگر بات کریں تو اس میں کئی تفسیر خاص اور پر جو بڑی ہے بہت زیادہ تو ہے نہیں تین چار بڑی جامعے ملتی ہیں تفسیر جو ہے تبریس میں موجود ہے تفسیر ابن کفیر وجود ہے تفسیر بحر العلوم وجود ہے اور علیکشاف والمیان تفسیر القرآن امام سالوی کی ہے معالم تنظیر علمہ بھوی کی اس میں ہے اور اس طرح اگرر منصور فی تفسیر محصور یہ مختلف تفسیر ہے جن میں سے آپ کو کم از کم دو تین کے نام بتا ہونے چاہیے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ تفسیر بالمحصور کی دو تین اگزامپلز دے رہے تو آپ کو فنگر ٹپس میں فوری آدھونی چاہیے کہ یہ یہ تفسیر جو ہے نا اس کو ہم تفسیر بالمحصور کہیں گے یہ بات کلیر ہے اب آج ہے ہم تفسیر بالرائے اب تفسیر بالرائے میں ہم جس کے اندر مفسر اپنی رائے ایک کا دخل دیتا ہے اس کو ہم تفسیر بالرائے کر سکتے ہیں کہ ایسی تفسیر جو مفسر اپنے اشتہار کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی دو اقسام ہیں اب ایک تفسیر بالرائے محمود ہے ایسی تفسیر جو مفسر اپنے اشتہار سے کرے اور اس کی بنیاد ہو کس پہ کلامِ عرب پہ وجوہِ دلالت پہ یعنی کہ ٹھوس مفسر جو ہے ٹھوس اسوابِ نزول علم الناسخ والمنسوخ علمِ غرائبِ القرآن علمِ تقرارِ مزامین ان تمام علوم کا ماہر ہو وہ تفسیر جب اشتہار کے ساتھ کرے گا تو اس کو تفسیر بالرائے محمود کہیں گے اس کو تفسیر بالرائے محمود کہیں گے لوگ اینڈ تک جوہین ہوتے رہتے ہیں اچھا اس کے بعد جیسے اس میں جو تفسیر آتی ہیں آپ مفاتیف الغعیب کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مفاتیف الغعیب اس میں آ جاتی ہے اور تفسیر بیزاوی ہے تفسیر بیزاوی ہے اب دو مثالیں تین مثالیں اور اسی طرح آپ نے تفسیر بالرائے محمود پہ بھی جو ہے وہ مثالیں آپ نے ذہنے میں رکھ رہے ہیں تو کم از کم دو مثالیں ہمیں اس میں ہونی چاہیے پھر آ جائے تفسیر بالرائے مضموع اب اس میں ایسی تفسیر جس کی بنیاد مفسر کی خواہشات اور بدرتی نظریات پر جس میں وہ مضموع مضمت کیا ہوا ٹھیک ہے بدرتی نظریات اپنی خواہشات اس پہ اگر تفسیر کی جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اور تفسیری اسموں کو مدلہ دا نہ رکھا جائے تو اس کو ہم کہیں گے یہ بالرائے مضموع ہے اب اس میں بھی آپ نے انٹرویو کے لیے ایم فل پی ایجی کے لیے ٹیسٹ کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر اس میں سے آپ سے پوچھ لی جائے کہ تفسیر بالرائے مضموع یہ پکے سوال ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے پکے سوال آئے تو آپ یہ بتا سکے کون کون سے تفسیر ہے تو آپ اس میں سب سے بڑی جو متاظری عقائد کی نمائندہ تفسیر ہے وہ تفسیر ارکشاف اس کے اندر موجود ہے تفسیر بھی رہے مضموع کے اندر تفسیر ارکشاف ہے اور ایسے ہی تفسیر حسن عسکری بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ دو دو مثالیں اس کی ہوگی دو تین مثالیں اس کی ہوگی تو اس ٹاپک کے ساتھ آپ کا یہ سارا قبر ہو جائے گا اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی آپ کو شیئر کروں گا یہ جو کتاب ہے اس کا شروع ہوا وہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ ایک ذرا سی بھی اس میں دکت نہیں ہوگی پڑھ کے جائیے گا تسلیح دیجئے گا اس میں اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اگلا جو سوال پوچھا جاتا ہے ہمیں مختلف ٹیسٹوں میں انٹرویوز میں ہمارے ہاں تو ایک بڑا جامعہ اور اہم سوال ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ اسرائیلی روایات ایسی روایات کو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے اور جس کی تصدیق اور تقزیب ہم اتھینٹک ذرائے سے نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن سلام وقابن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام ان روایات کو روایت کرتے ہیں تو اب آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ تفاصیر میں کچھ علوم ہے تفاصیر میں کچھ علوم ہے جیسا کہ یہ علوم آپ نے چونکہ میں یہاں پہ آج مور ڈیسکس نہیں کرنے لگا مگر ایک دو چیزیں چونکہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے ایک ہے علم ناصق وال منصوخ ناصق وال منصوخ یہ امید ہے کہ آپ کو دکٹر عمران حیاء صاحب نے پڑھ ہیا ہوگا اس کی نوٹ پہ آپ کو دیں گے وہ سوال بنا رہے ہیں مختصر جانے صرف انہی کو رات لیجئے گا انہی سے سوال آئے گیا تو علم ناصق وال منصوخ جو ہے اس میں آپ نے بڑا علم پڑھا ہے بڑی وضاحت پڑی ہے اور امام صاحب علی اللہ نے اس پہ بڑی بات کی ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو الفاظ القبیر جو اصول تفسیر اور اگر فن کی کتاب تفسیر کی ہے اگر اس میں اصول لکھائے تو پھر اصول تفسیر کی ہے وہ کتاب اس کے پانچوں ابواب آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے آپ کو سب سے پہلا جو بہاب ہے علوم پنجگانہ وہ ایسے ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز اگر یہاں سے پوچھی جائے تو آپ کو آنی چاہیے جیسا کہ پیشلے پی ایس ٹی کے کویسٹوں میں یہ سوال آ چکے ہے کہ علم المخاصمہ میں کتنے گمرا فرقوں مخاصمہ کیا گیا تو یہ سمپل سا پیسٹن ہے اور یہ کئی دفعہ ہمارے لیکسر کے ٹیسٹوں میں سوالات میں ہوا تو علم المخاصمہ میں کتنے گروہ سے مخاصمہ کیا گیا ہے خسم مقالمہ یہ بھی ایک چیز ہے مقالمہ جو جگڑے کو کہتے ہیں تو کتنے گروہ سے چار یہودی عیسائی مناق فکر اور مشرقین مکہ یہ چار گروہ جن سے مخاصمہ کیا گیا ہے ایسے ہی علم تذکیر بی علی علم احقام میں آگے جائیں تو علم احقام میں دو قیٹہ قریب بنتی حکم وزرگی بنتی ہے اور عوامر نواہی بنتے ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں عوامر کیا ہیں نواہی کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے آپ بتائی بھی ہیں کچھ آپ کتاب سے پڑھیں گے تو پھر جا ایک اچھی تیاری ہو جائیں اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے دو دن پہلے آپ کو نورس ریجے دیں اگر تو آپ نے نورس کا مطالعہ کیا ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اگر انٹرویو میں اگر کوئی بھی سوال آ جاتا ہے تو آپ مار نہیں کھائیں گے وہ نورس بڑے جامعے ہیں آپ ان کو ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے امام صاحب علیاللہ کا تعارف امام صاحب علیاللہ کی کتاب اور امام صاحب علیاللہ رحمت اللہ کے کتاب ہے الفاظ کبیر اس کا مکمل تعارف اور کچھ تفاصیل کا تعارف بھیجائے اب اگر نہیں پڑھتے ہم تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہم کسی کو پر فورس نہیں نہ کر سکتے سو ذمہ دارے کے ساتھ پڑھ ہمیں بھی خوش حطاب ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں جب کسی پوست کو اچیب کرتے ہیں سو ہم علم ناصق والمنسوخ حکم شریع بدلیل شریع یعنی کسی شریع حکم شریع دلیل کے ساتھ اس کو ازالہ کرنا مٹانا یہ کیا کہلاتا ہے یہ علم ناصق والمنسوخ ہے اب اس علم کی جو اطلاع ہے وہ متقدمین متاخرین متقدمین کے ہاتھ ان کی آیات بہت زیادہ بنتی چونکہ ان کا ایک بہت زیادہ جو ہے غصت اس اندار میں نہیں مگر انہوں نے جس اندار میں دیکھ ہے تو ان کے پانچ سو آیات جو ہے وہ متقدمین کیا منسوخ بنتی ہیں اب یہ آیات کی تدہا یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا کہ منسوخ آیات کی تدہا وہ کتنی ہے اس سے پہلے اقسام اقسام نسخ جو ہے چار ٹھیک ہے اب اقسام نسخ ہے قرآن کا قرآن سے ہونا قرآن کا حدیث سے ہونا یا قرآن سے حدیث ہونا تو یہ چار نسخ کی اقسام ہیں حکم بھی اس کے تین بنتے ہیں آیت منسوخ حکم باقی یا آیت بھی ختم اور حکم بھی ختم تو آیت منسوخ حکم باقی یا آیت باقی حکم منسوخ جیسے کہ اس کے اندر مثالے بھی بہت ساری موجود ہیں تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے احقام کتنے ہیں اور کون کون سی آیات مقصود ہے اب اس پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو متقدمین کہ یہ تدار مددی ہے میں نے بتا دیا پائیس ہو یہ سوال پیچھلے ٹیسٹ میں پی ایچی کی ٹیسٹ میں پوچھا ہوا ہے اور یہ سوال اسلامیت کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ پوچھا ہوا ہے سوال اب اس میں جو تدار آتی امام جلال سیوتی کی ان کی انیس تدار آتی ہے اس کے بعد جو ہم میں یہ جو خیسن ہے یہ انیس کے مطابق سیٹ ہوتا ہے عبر عربی عربی جو ہیں ان کے ہاں یہ تدار اکیس ہے جلال سیوتی کے ہاں انیس ہے سوبی سالے کے ہاں دس ہے اور علامہ عبدالعظیم زرگانی کے ہاں یہ آٹھ ہے اور مولد گوھر مان کے ہاں چھے سب کا یاد کرنا لازمی نہیں ہے بسی کے معروف معروف اکسیات ہیں ان کے بارے میں اگر یاد کر لیتے ہے تو یہ کافی ہے مگر جب آپ بھی کچھ دنوں بعد تیسٹ اور انٹرویوز اور تیسٹ ہونے ہیں تو اس میں یہ سارے چیزیں پوچھیں گے اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے نا کہ آپ جو پڑھایا گیا ہے آپ نے اس کو ریڈے کیا یا نہیں کیا تو کل کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ انہی چیزوں سے ہوگا اور آپ تسلی کے ساتھ دیں گے اور کوئی ٹائپ ٹائپ ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹس بارہ بس سبجیکٹی ٹیسٹ ہوگا جو آپ مگر کون 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 سی ہمیں ایک بھی آیت نہیں آتی کہ کون کون سی آیت ہے جو مرزوخ ہے لہٰذا میری آپ سب سے رکست ہیں کہ بہت زیادہ نہیں تو کم ایک دو آیات یاد کر سکتے ہیں آپ یہ یاد کر سکتے ہیں اگر عربی نہیں یاد ہوتی اگر قرآن کوئی حافظ نہیں تو وہ وہ آیت بھی قرآن کے ایک اس جگہ پہ منسوخ آیت موجود ہے ایک آیت ایک وہ آیت منسوخ ہے تو کم از کم آپ دو دن ایک سورہ حشر کے تر آتی ہے تو دو تین آیات یہ آپ منسوخ آیات پتہ ہونا چاہئے کیونکہ اسی میں سے ممکن ہے کہ آپ کو ایک سوال آجاتا ہے یا انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے تو زیادہ نہیں تو ایک دو کا ضرور آپ میں آپ پتہ ہونا چاہیے ہم یہاں پہ ہم نے یہاں پہ بات کی ہے ابھی علم ناصف ورسوخ کی مجھے ابھی آئیہ نہیں ہے کہ دو شاہر نے آپ کو علم تقرار متشابیحات القرآن سے کیا مراد ہے یہ امید ہے کہ آپ کو پڑھا دی ہوں گے رائے قرآن سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آپ کو آنے چاہیے یہ جتنے بھی ہمارے اسلامی آس سے ریٹڈ ہیں یہ سوالات ہیں اور یہ کس میں ہیں الفعود القبیر بھی کیا تو مجھے بتا دی گا ویسے یہ آپ کو میں نورز کے شکل میں بھی بھیج چکا ہوں اگر آپ نے اس کو بڑھا ہوگا تو یہ انشاءاللہ اللہ کلیر ہو جائے گا رفع مقتعات کیا ہے یہ بھی آپ علم ناصف المنصوب کیا یہ بھی میں نے آپ بتا دیا قرآن کے اندر ایک آیت کا بار بار تقرار لانے کی وجہ کیا ہے فساحت اجاز القرآن فساحت و بلاغت کے لحاظ قرآن کا جیسا اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم تغرق تو اس جیسی ایک صورت لے آ تو یہ اجاز القرآن ہے کہ قرآن جیسی کوئی بھی چیز نہیں یا غرائب القرآن ہے کیا غرائب القرآن پر کتاب یاد ہو یا ایسا کہ فتر قبیر ہے یہ قرآن کی جو مشکل الفاظ ہیں اجنبی نامنوس الفاظ ہیں ان کی وضاحت ہے غرائب القرآن کے اندر تو اس لحاظ سے یہ ٹوپک آپ کے بڑے اہم ہیں ان کو بہت اچھی جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے ٹیسٹ ہو یا انٹرویو ہو آج سے ہی کم از کم نہ ایک دو تفاصیل کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے ہم انٹرویو بھی دینا ہے ہم نے ٹیسٹ بھی دینا ہے جب آپ جاتے ہیں تو اکثر جو سبجیکٹ سپیشلس پیٹھے ہوتے ہیں یا ہمارا سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی تفصیل پڑی ہے کون سی پڑی ہے میں نے تفصیل پڑی ہے ابن کفیر کیا خاصیت ہے جو آپ اس کو پڑھتے ہیں یہ انٹرویو کا سوال ہے تو آپ جب وہاں پہ اس کا کوئی مدلل جواب نہیں دے پائیں گے چاہے کوئی بھی تفصیل ہو اس وقت آپ ان چیزوں کو کلیر نہیں کر پائیں گے لہٰذا اپنے ٹیسٹ انٹرویو کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس انداز میں پڑھنا ہے کہ ابھی سے آپ نہ دو دو تفاصیل ویسے آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ابھی بھی مزید تیس انٹرویو دینے ہے کم از کم پانچ عربی تفاصیل پانچ اردو تفاصیل ان کے نام پتا ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بالو بات ہونی چاہیے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی تفصیل جو ہے تفصیل جس کا نام ابن جریر تبری ہے اب یہ جو تفصیل ہے اس کا نام جامی البیان اس کا نام کئی دفعہ پوچھا ہوا ہے اور یہ ایمفل پی ایجی ٹیسٹو کے لئے بڑا خاص ہے انٹری ٹیسٹ کے لئے بڑا خاص ہے لیکچر ایسس اسلامیات کے لئے بڑا خاص ہے اب تفصیل ابن جریر تبری کی جو تفصیل ہے اس کا پورا نام جام البیان ان تابین القرآن سات سالوں میں یہ لکھی گئی اور تیس جنتوں میں موجود ہے اور یہ تفصیل میں مزدر کے حیثیت سے جانی جاتی ہے اور ام کی تفصیل ہے یہ عربی کی تفصیل ہے اس کی کام اس کے لئے میں ساری تفاصیل کا تعریف تو نہیں کروا سکتا یہاں پہ مقتصر سے جامع سی کلاس ہے مگر میں دو دو تفاصیل کا ضرور کروں اب اس میں جو تفاصیل یہ تفصیل ابن جلی تبری ہے جام بیان انتظر قرآن اس کی بتائیں گے نا وہاں پہ لکھیں گے تو اس کی دو تین چار ماہ چیز ہمیں بتاؤ نہیں چاہیے جلدوں میں کتنی ہے کس مقتصر فکر کی عربی ہے اور کتنی جلدوں میں ہے کتنے سال میں لکھی گئی ہے کیا خاصیت ہے اور اس کو کس اہمیت سے یاد کیا جاتا ہے تو اس انداز میں ہم نے اس کو دیکھ رہا ہے تو فقی مسائل کا بھی اس کے اندر ذکر ہے دوسری جو عربی تفسیر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے احکام القرآن احکام القرآن جو تفسیر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک فقی تفسیر ہے احکام القرآن فقی تفسیر ایک بات دوسری بات یہ احناف کے مقبع فکر کی ہے یہ بھی آپ پر پتہ چل گیا احناف کے مقبع فکر کی ہے تیسری یہ ہے کہ ان کا مفسر یہ معتاظری عقائد سے متاثر تھا معتاظری عقائد سے متاثر تھا ایک احکام القرآن ہے یہ ابن العربی تفسیر اس نام سے عقائد القرآن کے نام سے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اب تفسیر کتنی ہوگی دو تیسری تفسیر کون سی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر یہ تفسیر تفسیر ہے یہ ابھی ہم عربی کی بات کر رہا ہے ساری چیک ہے عربی کی ہم تفسیر کے نام پوچھے نا تو آپ نے ابھی انٹرویو میں ٹیسٹ میں جانا ہے تو تفسیر کے نام ہی ہمیں نہیں پتا تفسیر ابن کثیر کا پورا نام ہے تفسیر القرآن العظیم یہ اس تفسیر کا نام ہے تو آپ جس نے انٹرویو دینا ہے وہ دو تفسیر اپنے ذہن میں رکھے ایک تو تفہیم القرآن کو ذہن میں رکھ لیں اور دوسرا کوئی بھی تفسیر آپ جس مقبع فکر سے بھی تعلق رکھتے اس تفسیر کو دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے لیکچر کے سب کے ٹیسٹ دینے والے کیونکہ یہ سوال پکا ہوتا ہے کہ آپ نے تفسیر پڑی ہے جی پڑی کون سے پڑی 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 ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی سے ہی کم ایک رکھو آدھ رکھو دو رکھو اس میں سے پڑے ایک رکھو چاہے پڑھ لیں اس میں سے پڑے اور اس میں سے اس کے فضائل خزائص اور اس کے ساتھ اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا طرز عمل کیا ہے اس کا دلال کیا ہے وہ آپ لکھیں کیونکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پڑا ہے تو ان کا تفسیر لکھنے کا انداز کیا ہے ترز بیان کیا ہے اس کے انداز بیان کیا ہے اس کی خوبیہ خامیہ بتانے تو جب آپ نے ایک لفظ بھی نہیں پڑا ہوگا جیسے تفسیر پڑی ہوگی نہ پڑا ہوگا جلدے پڑی ہوگی اور اندر سے آپ کچھ بھی نہیں پتا یہ سارے تفسیر کے بارے میں نہیں کرنا آپ جترے بھی ہمارے سننے والے وہ سب ایسا کریں کم از کم ایک ایک تفسیر جو ہے وہ آپ لازمی دیں تفعیب القرآن کو دیکھ سکتے ہیں تحصیر القرآن کو دیکھ سکتے ہیں زیاء القرآن کو دیکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں ایسے بندے کی تفسیر لیں جو متشدد نہ ہو اور جو مختلفی نہ ہو ایسے بندے کی تفسیر کو متخف کیا جائے تو وہ چیزیں آپ کو فائدہ دے گی سو آپ سب نے یہ کام کرنا ہے کہ دو دو تفسیر جو ہے اس میں سے ایک ایک رکو جو ہے وہ آپ نے اس کے تفسیر لکھنی بھی ہے اس کا اندازہ بیان وہ ساری چیزیں لکھنی ہے اور بات کی وضاحت جب کرتے ہیں تو کیا احدیث لاتے ہیں سیرت لاتے ہیں اقوالے سے ابا تابین یا اپنی رائے کو شامل کرتے ہیں اور کیا اس میں کوئی راج بات بھی کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی تو یہ کو بیسک پیسن ہے جس کے بارے ہم سب کو پتا ہونا ضروری ہے سو آپ نے سب نے دو دو تفسیر جو متخب کرنی ہے اس میں سے ایک رکو پڑنا ہے پہلے اس تفسیر کا اصل نام جلدے کس مقبہ فکر کی تفسیر ہے اس کے مسندر کون ہے کیا کیا کام کیا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں تفسیر آگے انداز خاصیت کیا ہے اس کی تفسیر کی پھر آپ کو ایک رکو کی آیات کچھ آیات کی تفسیر جہنا آپ پڑ سکتے ہیں یہ بات بھی آپ کو کریئر ہوگی تفسیر ابن کثیر پر ہم بات کر لیں تو اب الفدا اسماعیل بن کفیر دمشت یہ ان کی تفسیر ہے ابن جرین کا یہ خلاصہ ہے تفسیر کا اور یہ بھی تفسیر بالمحصور تفسیر بالمحصور اور عربی جبار میں لکھی ہوئی ہے اسرائیلی ریاض سے پرہیس کیا گیا یہ مائک میوٹ کیجئے گا فقی مسائل کا بات یہاں پہ پیش کیا گیا ہے یہ ایک خاص بات ہے تفسیر ابن کثیر کی جو اس کے اندر موجود ہے یہ مائک میوٹ کیجئے گا جی اور اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ تفسیر کشا کا علامہ جار اللہ از مکشری کی اور یہ دو سال میں مکمل ہوئی اور اسلوب بیان فصاحت و بلاغت کے لیان سے یہ ایک تفسیر ہے بگر یہ تفسیر برائے مضموم غیر محمود آئی دیکھیں مضموم ہے اب کچھ اردو تفسیر میں دیکھ لیں اردو تفسیر میں آپ کے پاس ایک لمبی لائن ہے اس کے لیے آپ نہ صرف مثالی گائیڈ برائے لیکچر اسلامی ہے اس کے اندر تفسیر والا پورشن ہے اس پہلے ہم نے عربی کی تفسیر دیئی ہیں پھر عربی کی تفسیر دیئی ہیں پھر ہم نے اردو کی تفسیر دی ہیں پھر جنرل تفسیر دی اس کو پانی جی گو تو کافی ہے اس میں تفہیم القرآن آگئی مولانا مدودی کے بارے میں ضرور پڑی مولانا مدودی کی کتابوں کے بارے میں کام ساری کتابوں کے نام بتا ہونا چاہیے تفہیم دہدہ سلدوں میں ہے اور قادی صلی اللہ پانی پتی نے یہ لکھی ہے اپنے استاد مرزا بزر جانا ان کے نام رنگ کیا اور ہنفی مقبہ فکر کی یہ نمائدہ تفسیر ہے جس میں موتازلی آقائد کا بھی رنگ موجود رت موجود ہے تصوف کا رنگ بھی اس پر غالب ہے تو اس لحاظ سے اس تفسیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تفہیم القرآن ہے اور تفسیر القرآن بکلام الرحمن علامہ صلی اللہ جو ہے عمرت سری ان کی تفسیر یہ بڑی اہم ہے اور عمرت سر میں پیدا ہوئے تھے اور سرگودہ میں ان کی وفات ہے تو یہ ایک منظرانہ انداز میں لکھی گئی ایک اہم تفسیر ہے اس کے علاوہ تفسیر القرآن ہے عبد الرحمن قیلان کی تفسیر قرآن ہے پیدا شاہ اظہری کی وہ تفسیر بھی اچھی ہے اور بے شمار تفسیر ہے تفسیر ان کو بھی دے سکتے ہے یہاں بھی ایک اور چیز میں آپ کو بتانے لگاؤں یہ ایک اچھے سوار میں نہیں آتا پھر بھی آپ کو تھوڑا موت یعنی کہ بریمی مکفہ فکر دیوبندی مکفہ فکر اور اہل حدیث مکفہ فکر اور اس کے علاوہ آپ دے سکتے شیعہ فکر جاتی ہے مکفہ فکر چار مکفہ فکر کی کوئی ایک تفسیر مکفہ فکر کی مرات الانوار مشکات الاسرار یہ عبداللطیف القازلانی کی یہ تفسیر بڑی اہم ہے اور امامیہ اسناشریا فرقے کی ایک اہم مجبع البیان لعلوم القرآن یہ ابو علی فضل بن حسن تبرسی مشردی یہ ان کی تفسیر ہے اور ان کے ہاں جو انہوں نے بڑے ہندار داز کے اندر امامت اور حضرت علی رسی اللہ تعالی کی امامت اور معصومیت پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے اور تفسیر اتبیان فی تفسیر القرآن ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی یہ ایک تفسیر موجود ہے اس کے علاوہ انگلیش میں کیونکہ یہ ایمفل پی ایس جی کے لیے بڑا خاص ہوتا ہے ہمارے لیکشورٹ نہیں ہوتا تو ان کے لیے ایک دو قرآن انگریز قرآن کے ترجمے جو ہے جی 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 محمد حسد ہے جو کہ لی پور ویس یہ یوکرائن سن کا تلق تھا اور پھر انہوں نے قرآن کی تفسیر اور اسی طرح عبداللہ یوسف کی ہے دا حولی قرآن ٹیکس ٹرانسلیشن تو یہ کم از کم دو تین چیزیں جو ہے اس پہ آپ لازمی طور پر بتا ہونی چاہیے تو اس کے بعد جنرل چیزیں اگر دیکھیں جو آپ کو انٹرویو میں پوچھی جا سکتی ہیں اور انٹری ٹیس میں جو لیکشورٹ کا اس میں ابھی پیپر میں آئی ہے یہ ستائیس علاہ والے پیپر میں مناحر الفرقان جو ہے اس کے علاوہ آپ نے مولان گوھر مان کی علاہ منصوب سالے کی اور بے شمار مولان تقیز مانے علوم القرآن ہیں تو بے شمار کتابیں ہیں علوم القرآن پر جو لکھی گئی ان کتابوں میں سے معروف ٹیسٹ آیا تو ٹیسٹ میں کتابوں کے نام بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں سو آج کے ان ٹوپک میں آپ نے تفاصیر کو ڈسکس کیا ہے اور تفاصیر کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہے جیسا کہ قرآن کے بارے میں روس القرآن کی سے کہتے یہ انٹرویو میں سوال ایسے نہیں ہوتے فستات القرآن کی سے کہتے انٹرویو میں ایسے نہیں ہوتے مگر ایم پی ایس جی میں ہوتے ہیں اور جنرل لیکچر اسلامیت کے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں سو آپ اس کو ایک اچھی طرح ہوتے اب اس کے بعد مطلع قرآن کے حوالے سے آپ کو انٹری ٹیسٹ کے لیے سوال آسکتے ہیں مگر انٹرویو کے لیے پی ایس جی سوال نہیں آتے ہاں بعض ایسے یونیورسٹیز ہیں جہاں میں ایسے سوال ایم سی کیوز بیس جیسے گازی یونیورسٹی ہے سرگودہ یونیورسٹی ہے وہ زیادہ تیس ایم سی کیوز بیس ہی لیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا یو ایٹی کا سبجیکٹی پیٹرن ہے تو اس انداز میں چلیے گا اور ہمارے انٹرویو کے سیشن وہ بھی اس انداز میں چلے گے کیونکہ ہم نے سبجیکٹی چل رہا ہے ابھی آپ سوالوں سے سوال نکالنے اور آگے آگے بات چلتی جائے گی تو انشاءاللہ تیاری ہو جائیں گے باقی ہم نے سبجیکٹ مکمل کروایا پڑھایا ہے ابھی آپ کی ڈسکشن کلاسز ہوں گی پھر آپ اس پہ ٹیسٹ ہوں گے پھر آپ کا اس پہ انٹرویو ہوگا پھر باتیں آگے نکلے گی اور اس پہ اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جو ہماری کتاب ہے مسالی گی بات نکچر اسلامی آپ نے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ انٹرویو والی گی میں آپ نے پنجاب سندھ کی سندھ کی سوال آتا رہے ہیں اس انداز ہم لے چلیں گے ایک اچھ تیاری ہو جائے گی اللہ اللہ سب کا میرا سور اس کلاس کے حوالے سے کوئی بھی کوئی ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ کل ہمارے اچھا اور جامعہ ٹیسٹ ہوگا اور تمام انٹرویو کے سالے لوگ یہ ٹیسٹ دیں گے برپور تیاری کر آئیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ